ہیلو گائز ویلکم دو پاکستانی فیئر ایکشن تو کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور آباد ہوں گے ہماری دعائی ہے یہ آپ خوش رہے آباد رہے چینل پڑھے ہو تو چینل کو سبکرائب کر لے لائک کر لے شیئر کر لے تاکہ ہر آنے والی بڈی اب تک جل سے جل مل سکے تو میرا نام ہے افان جیسا کہ ٹرینز ٹرینز ہمارے ملک میں ہر ایک ملک میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں جدر جانا اور ٹرینز کی ضرورت ہمیں زیادہ تو زیادہ پڑتی ہے تو ٹرینز سے آسانی ہو جاتی ہے کاموں کے لیے آج ہم جانے گے انڈیا ورسز پاکستان ورسز بنگلہ دیش ٹرینز کے بارے میں دو ہزار پیس میں جو ہے نا کتنے گروت کر چکے کون کتنا پانی میں کون کتنا آگے کون تو بینے کسی دری کی سٹارٹ کرتے ہیں بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے تو بینے کسی دری کی کاؤنٹ آن کرتے ہیں تری ٹو ون اینڈ سٹارٹ تو دوستو ریلوے لائن ہر کنٹ اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ہر کنٹری اپنے ریلوے میں ڈیویلپنٹ لا رہی ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کو ریلوے سسٹم میں ٹیکنالوجی کا یوس نظر آ رہا ہوگا تو دوستو آپ کا ویلکم کرتے ہیں میرے چینل انفو ویڈ ٹوم پہ جہاں ہم آج ایک دلچسپ سفر پر نکلیں گے جہاں ہم انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے ریلوے سسٹم کے بارے میں کمپیریزن کریں گے تو دوستو اس ویڈیو میں ہم تینوں کنٹریز کے ریلوے کے ہسٹری ڈیویلپنٹ اور ان کے امپورٹنس کے بارے میں بات کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو دوستو انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے ریلوے کے ہسٹری بہت دلچسپ ہے ان کنٹریز یہ ڈیویلپنٹ بریٹیش راج کے ٹائم پہ شروع ہوئی اٹھارہ ستریپن میں انڈیا میں پیلی ٹرین چلی ہے اور اس کے بعد گریجولی انڈیا میں کئی ریلوے لائنز اور سٹیشن ڈیویلپ ہوئے اور وہیں پا پاکستان اور بنگلہ دیش کے ریلوے سسٹم کی بات کریں تو یہ بھی بریٹیش راج کے دوران ڈیویلپن ہوا تھا آج بھی ان کنٹریز میں ریلوے ٹرانسپورٹیشن بہت امپورٹنٹ ہے اور لوگوں کے لیے کنوینیٹ موڈ آف ٹرائیول ہے تو یہ ہوئی کچھ اسٹری کی بات اگر ہم تینوں کنٹریز کے ٹریک لیند کی بات کریں تو انڈیا ریلوے کی ٹریک لیند لگ بگ 68000 کلومیٹر ہے یہ ایک بہت بڑا نیٹورک ہے اور کنٹریز کے ہر کونے ت تک پھیلا ہوا ہے انڈیا میں ٹرینز ہر جگہ جاتی ہیں کھوٹے شہروں سے لے کر بڑے میٹرو پولیٹن سٹیز تک اور وہیں پاکستان ریلوے کی ٹریک لیند کی بات کریں تو یہ قریب 11000 کلومیٹر کا ریلوے ٹریک ہے پاکستان ریلوے میں بہت سارے شہروں اور گاؤں تک ٹرینز کی سہولت ہے پاکستان کے ریلوے سسٹم میں ٹرینز لوگوں کو آسانی سے سفر کرنے کا موقع دیتی ہیں اور وہیں بنگلہ دیش کے ریلوے ٹریک کی لیند لگ بگ 28 200 کلومیٹر ہے یہاں بھی ٹرینوں کی لائن آلاگ لگ جگہوں تک جاتی ہیں اگر ریلوے ٹریک کے بعد نمبر 100 ریلوے سٹیشن کی بات کریں تو جن ریلوے میں لگ بگ 7000 سے زیادہ ریلوے سٹیشن ہے یہ بہت بڑا نیٹورک ہے اور انڈیا میں آپ کو حد ایٹ ٹاؤنز اور ویلیج میں ریلوے سٹیشن دیکھنے کو ملیں گے اور وہیں پاکستان ریلوے میں تقریبا 600 سے زیادہ ریلوے سٹیشن ہے یہاں بھی بہت سے شہروں سے لے کر گاؤں تک تک ٹرین کا نیٹورک ہے اگر بنگلہ دیش ریلوے کی بات کریں تو اس میں لگ بگ 350 سے زیادہ ریلوے سٹیشن ہیں یہاں بھی انس کنٹری میں ہر جگہ تک جاتی ہیں سٹیشن کے بعد اگر فاسٹ ٹرین کی بات کریں تو تینوں کنٹریز میں فاسٹ ٹرین موجود ہیں اگر انڈیا کی سب سے فاسٹ ٹرین کی بات کریں تو انڈیا میں سب سے تیز ٹرین گتیمان ایکسپیکس ہے اس کے ٹاپ سپیڈ 107 کلومیٹر پر آ رہا ہے یہ ٹرین ڈلی اور آگرہ کے بیچ میں چ اور وہی پاکستان ریلوے کی سب سے تیز ٹرین گرین لائن ایکسپیکس ہے اس کی ٹاپ سپیڈ 120 کلومیٹر پر آ رہے اس ٹرین کا روٹ کراچی سے اسلام آباد تک ہے وہیں بنگلہ دیش ریلوی کی سب سے تیز ٹرین پہریقہ ایکسپیکس ہے اس کی ٹاپ سپیڈ 100 کلومیٹر پر آ رہے ہیں سو بھرنا ایکسپریکس اور ترنا ایکسپریکس بھی تیز ٹرینوں میں شامی ہیں انٹرین ریلوے کے بجٹ سال دوہزار تئیس اور چوبیس میں لگ بگ سو لاک کروڑ روپیز ہے یہ بجٹ ریلوے کے پروجیکٹ موڈرنائزیشن اور پیسنجر کی بہتر فیسیلیٹیز کو بہتر بنانے کے لیے الوکیٹ کیا گیا ہے اور وہیں پاکستان ریلوے بجٹ دوہزار بائس تئیس میں تقریبا ستانوے عرب پاکستانی روپیز تائیس بجٹ کا فوکس انفرسٹرکچر ڈیویلپمنٹ ٹرولنگ سٹوک کی اپ گریڈیشن اور ریلوے سسٹم کو بہتر بنانا ہے اور بنگلہ دیش ریلوے کا بجٹ اس سال دوہزار بائس تئیس میں لگ بگ درہ سو کروڑ بنگلہ دیشی ٹکا ہے اس بجٹ کا ایم ریلوے نیٹور کو ایکسپینڈ کرنا سیفٹی میجر کو امپروف کرنا اور پیسنجر فیسیلیٹیز کو بہتر کرنا ہے اگر ہم تینوں کنٹریز کے نمبر اور پیسنجر کی بات کریں تو انڈیا میں ہر سال 8 سے 9 کروڑ لوگ ٹرین سے سفر کرتے ہیں اور وہیں پاکستان میں ہر سال 4 سے 5 کروڑ لوگ ٹرین سے سفر کرتے ہیں اور وہیں بنگلہ دیش میں 2 سے 3 کروڑ لوگ ہر سال ٹرین سے سفر کرتے ہیں یہ ایسٹی میٹڈ نمبر ہے اور ایکچول نمبر تھوڑے الگ ہو سکتے ہیں لیکن ٹرین ٹرائیول کی پاپولیریٹی ان کنٹریز میں کافی ہے اگر بجٹ کے بعد نمبر اپ ایمپلوئیز کی بات کریں تو انڈین ریلوے میں اس وقت پندرہ لاکھ سے زیادہ ایکٹیف ایمپلوئیز موجود ہیں پاکستان ریلوے میں اس وقت بہتر ہزار سے زیادہ ایکٹیف ایمپلوئیز اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں پاکستان ریلوے میں اور لاسٹ میں بنگلہ دیش میں اس وقت پچیس ہزار ورکر موجود ہیں اگر ہم تینوں کنٹریز کی میٹرو ٹرینز کی بات کریں تو دلی میٹرو لاہور میٹرو دھاکہ میٹرو ہے آج تینوں کنٹریز لیے میٹرو ایمپورٹنٹ ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے اگر انڈیا کی بات کریں تو اس میں دلی میٹرو چودہ میٹرو لائنس پاپولر ہیں دلی میٹرو ان سب سے پاپولر ہے تو جو کہ انڈیا کے کیپٹل دلی میں ہے اور یہ میٹرو نیٹورک ہے جس میں چھے لائنس اور دو سو پچاسی سٹیشنز ہیں اور وہیں لاہور میٹرو پاکستان کی سٹی لاہور میں ہے اور اس کا نمہ cara اورنج لائن میٹرو ریل ہے اس میں انتیس سٹیشن اور ایDI کلومیٹر کا ٹریک ہے جب کا ڈھاکہ میٹرو بنگلہ دیش کے کی پٹل ڈھاکہ میں ہے اور اس میں ٹر میں ڈے میں گٹھ سٹیشن اور دس Bastchlossen رئیل ہے جبکہ باقی لائن میں کنسٹرکشن چل رہی ہے لیکن یہ تینوں سیٹیز کے لیے میٹرو امپورٹنٹ اور کنوینینٹ بود آف ٹرانسپورٹیشن ہے تینوں کنٹریز کے فیوچر پیس کی بات کریں تو انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے ریلوے سسٹم کے فیوچر پروجیکٹ کے بارے میں تو دوستو انڈیا کے فیوچر پروجیکٹ میں پھولی ٹرین پروجیکٹ چل رہا ہے جو ممبئی اور امداباد کے بیچ چلے گی اور وہیں پاکستان ریلوے میں ایمل وین پروجیکٹ ہے جو کراچی سے پشاور تک ریلوے ٹریک کو اپگریٹ کرے گا اور وہیں بنگلہ دیش ریلوے میں پدما بریچ ریل لینک پروجیکٹ ہے جو ڈھاکہ اور جسورہ رونے کا کام کرے گا یہ پروجیکٹ ریلوے انفرسٹرکچر کو امپروف کرنے میں مدد کرے گا یہ تھا انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے ریلوے سسٹم کا چھوٹا سنگ پیریزن ہر دیش کی اپنی اپنی یونیک ٹرینز اور پروجیکٹ ہیں لیکن جب آپ چیک کریں پاکستان ورسز انڈیا ورسز بنگلہ دیش کا کمپیریزن تو سب چیزوں میں انڈیا سب سے آگے ہے آپ پیسنجرز کی بات کریں آپ ٹرینز کی بات کریں ہر ایک چیز کی بات کریں تو انڈیا سب سے آگے ہے آپ جو ہیں نا انڈیا میں جو ہیں نا جو ٹرینز جو ہیں نا وہ خود بخود بناتے ہیں یعنی اپنے پیسنجرز ہیں یعنی اپنے ہی قلے اپنے اور ہمارے پاکستان میں لوگ کب کا ہحمار کوئی دیش سے مگ ہا رہا ہے کوئی دیش کے اور انڈیا میں جو ہے نا کافی کمال کمال کی جو ہے نا انڈیا کہاں سے دیکھو انڈیا سوچ رہا ہے کہ بولٹ ٹرین بنائی جائے اور کافی جو ہے کہ آگے سوچ رکھ رہا ہے وہ پاکستان جس نے صرف؟ پشاور سے لہور تک وہ بنا رہا ہے اور ہمارے ادھر جہاں ہے انڈیا میں کافی کمال کا بلٹ ٹرین بن رہی ہے اور پانی کی نیچے ایک ٹرین بن رہی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہوگا اور یہ وندے بارہ ٹرین ٹرین ہو گئی وندے وندے یہ لوگ وہ خود بنا رہے ہیں اور وندے بہارت نہیں ہے یہ جو ہیں اوروں دیشوں کو بھی دے رہے ہیں ایسی کمپنیاں ہیں جو وہ آرڈر کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھی ایسی ٹرینیں بنائیں ہمارے لیے بھی بنائیں اور ہمارے ادھر اگر ترقی فیلال تو میں کہتا ہوں انڈیا تک پہنچ نہیں سکتا بنگلہ دیش ہو جائے پاکستان ہو جائے دونے کھٹا بھی ہو جائے تو انڈیا تک نہیں پہنچ سکتا انڈیا کی ایسی ٹرین ہے اور پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ جو ٹریکس ہیں ٹریکس وہ جو نیچے پٹریہ ہوتی ہے وہ لوگ چورا رہے ہیں تو پیچھے کیا رہ گیا اگر اتنی ترقی کار بھی لی یار نہیں ہے یار انڈیا تک واقعی نہیں نہیں پہنچ سکتا بیسٹ ہے انڈیا ٹرینز میں انڈیا جو ہے نا آگے بڑے بڑے ممالک کو ٹھک کر دے رہتی ہے تو چھوٹے مول کین کے لیے کچھ بھی نہیں ہے یار کافی تیزی سے انڈیا بڑھ رہا ہے ہمیں بھی کوشش کر رہی چاہیے بنگلی دیش کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یار بڑے انڈیا تک نہیں پہنچ سکتے لیکن کچھ کوشش کریں یار ٹریک تک چوری کارے سے جو ہے نا وہ بات کیا ہے آپ کا کہہ کہنے کومنٹ سکچن میں ضرور بتائیں اور زیادہ سے زیادہ یار دوستوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں ایچ کے لیے اتنی تب تک کے لیے اپنا خیال لکھے گا بائی